بسم اللہ الرحمن الرحیم کے باتوں کو معلوم کیا جا سکے جیسے جو بزورت تھے جو ویلی اللہ ہوتے ہیں ان کو الہام آتے ہیں اور پھر یہ کسی کو دیکھ کر اس کے دل کا حال جان سکتے ہیں اس کے پریشانی جان سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ان کے دلوں کو معلوم مطلب کہ کرنے کا اللہ پاک نے ایسا فیض اتا کیا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھتے ہیں اس کے اندر اس کے تمام چیزیں اس کو محسوس ہونے لگ جاتی ہیں ٹھیک ہے تین ہفتوں تک روزی رکھنا اس عمل میں لازم ہے ترکی حیوانات کے ساتھ ٹھیک ہے ترکی حیوانات ہوتا ہے پرحیز جلالی ٹھیک ہے اور جمالی ٹھیک ہے تو آپ کوشش کریں کہ اگر پرحیز جلالی نہیں کر سکتے تو جمالی لازمین کریں ٹھیک ہے حیوانات کے ساتھ آپ نے جو اسم مبارک ہے ٹھیک ہے جو بہت بلند علم علوم کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اول آخر دروشریف سو مرتبہ یعنی کہ پورا ایک تسبیح پڑھ لیں یا سو مرتبہ پڑھ لیں پھر اسم مبارک کو آپ نے ادا کرنا ہے ٹھیک ہے نا جو سکرین پر بھی سلا دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے سہد یا دیہو حل یا ہون ٹھیک ہے یہاں سے لے کر آپ ہن نوب ٹھیک ہے یہاں تک آپ پڑھیں گے گھور سے سن لیں سد یا دو حل یون یہاں سے لے کر آپ ہائی لوب تک پڑھیں گے پھر دعا تین مرتبہ پڑھیں گے یہ ایک ایسی لفظ ہیں تورائیتی لفظ ہیں کہ جنہیں پڑھنے سے آپ کو دلوں کے حال معلوم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اللہ ام اکشفی ان قلبی ہجاب غفلت یہاں سے لے کر آیات بہت لمبی ہیں سوالاں تک آپ نے پڑھنی ہے ٹھیک ہے مکمل طریقہ سکرین پر بھی جلائے گیا وہاں سے بھی آپ تار سکتے ہیں اکیس روز کے بعد اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں اکیس دن کے بعد اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں جو شخص سامنے آئے گا جو اس کے دل میں ہوگا وہ آپ کے اوپر منکشاف ہو جائے گا کچھ بھی آپ سے پشیدہ اللہ کی رحمت سے نہیں رہے گا انشاءاللہ اللہ آپ اس عمل کی قدر جانئے گا یہ بہت بڑا بزرگوں کا عمل ہے اس کی قدر کیجئے گا کسی کو ظالم کو یا کسی ایسے شخص تک نہ یہ عمل پنچائیے گا جس کا غلط استعمال کریں جو لوگوں کو تنگ کریں عذیت پنچائیں بجائے لوگوں کی مدد کرنے کی اجازتیں اپنا خیال لکھئے گا لائک کریں شیئر کریں کمرز کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی